ہیں اور نہ آپ اس کشتی جس میں کہ آپ سوار ہے اس میں چھیت کر سکتے ہیں آئین بلکل کلیر ہے مختلف پروویزنز ہیں قانون کی بلکل ہر چیز قانون اور آئین کے دائرے میں ہونی چاہیے یہ صرف بات یہاں تک محدود نہیں ہے یہ اوورال اس ملک کے ہر شہری کو ہر ادارے کو قانون اور آئین کے درمیان آپریٹ کرنا چاہیے آپ نے پڑھا آرٹیکل سکسٹین کو یہ جو قانون ہم نے پاس کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزائیڈنگ آفیسر صاحبہ چاہیے آپ کی طرف سمجھتا ہم کہ میں پاس کسی چوانے پاسک کچھ رہا میں چیز، نسی کا پسکتے ہم یابیہ بارے گھرہ برکتا ہم یا میں چیزیں، او چرون میں سے پسکتے ہم یاد شکم یہ اقلی زیادت ہے، یاد جارت کرنا چیزیں ڈایر کے لئے کامچنو یہ وزن کے ساتھ باکٹ شکم میں میں چیزتر ہنگیزنز رائے ہی۔ and so many others other articles given in the in the constitution which is the fundamental rights اس میں ہم نے اس کو restrictive طور پہ نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے اس چیز کو ہم نے encourage کرنا ہے جب آپ اس کو penalize کر دیتے ہیں اتنی بری طرح سے کہ دس سال کی قید اور تین سال کی قید تو ہم تو دس سالی کی assume کریں گے اس میں آپ نے ایک ایسا ایسی تاظیر لگا دی ہے جس میں کہ بڑے بڑے جنم کرنے والوں کو دس سال کی سزا نہیں ملتی اور وہ ایک شخص کو جو کہ کسی قانون کو پابلک اسیمبلی ہیوم اب جو constitution اس کو دیتا ہے اجازت اس پہ وہ عمل درامت کرتا ہے لیکن عمل درامت اس طرح نہیں کی جس طرح کہ ہم چاہتے ہیں یا individually ہم چاہتے ہیں یا اس وقت کی حکومت چاہتی ہے یہ قانون بنیادی طور پر ہم نے اپنے پہلے بھی کہا تھا ہم ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ قانون پاکستان تحریک انصاف specific تھا یہ قانون پاکستان تحریک انصاف specific ہے جس جلدی میں اس قانون کو پاس کیا گیا وہ ہماری آٹھ ستمبر کے جلسے کی انٹسیپیشن میں تھا یہ سب کو نظر آ رہا تھا سب اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ قانون پاکستان تحریک انصاف کے لیے بنایا گیا کیونکہ مجھے یقین ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں صدیقی صاحب کے اس پرویشن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے بھی کنٹینرز کا ذکر آپ نے خود کیا کہ آپ نے دیکھا کہ کل پورا اسلام آباد کٹ آف تھا باقی ملک سے موٹر وے کٹ آف تھی جی ٹی روڈ کٹ آف تھی کنٹینرز لگائے ہوئے تھے پورے قوم کو آپ نے پورے ملک کو آپ نے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد کے شہری میں خود اسلام آباد کا شہری ہوں لیکن اسلام آباد کے شہری کی جو رسپیکٹ ہے وہ باقی پاکستان کے ہر شہر کی رسپیکٹ ہے اس لیے نہیں کہ یہاں پہ جو ہے تو مہنگے پلوٹس ہیں اس لیے کہ یہاں پہ یا یہاں پہ جو ہے تو تو مقصد یہ ہے کہ یہ قانون ایسے قوانین جو کہ انڈویجویلی یا کسی پرسنل سپیسیفک یا کسی پارٹی سپیسیفک کریں گے اس کا اگر آپ حصہ بنیں گے تو آپ بنیادی طور پہ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ قانون آپ پہ بھی اپلائے ہوگا یہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک خاص قوانین ہم ٹیمپریریلی نہیں بناتے ہیں ہم بناتے ہیں کافی اس کے لیے تو جس طریقے سے اسلام آباد کو ایک طرف تو یہ تھا کہ جو یہ جلسہ تھا یہ ایک پروپر نو سی دیا گیا تھا میں اجازت دی گئی تھی جگہ بھی سپیسیفائی کی ہوئی تھی ٹائم بھی سپیسیفائی کیا ہوا تھا سب کچھ سپیسیفائی ہوا ہوا تھا اگر ایسا تھا جو کہ تھا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے سارے پنجاب کو کیوں بلوک کیا آپ نے سارے اسلام آباد کو کیوں بلوک کیا آپ نے خیبر پختنخواہ کی سرحد کو کیوں بلوک کیا اگر یہ قانون کی یہ ٹرانسلیشن ہے جس بیکوز آپ کے پاس ایک قانون آپ نے جواز دے دیا ہے دیکھیں یہ مت بھولیں کہ یہ وقت آپ پہ بھی آئے گا اور میں آپ کو اس اہوان کے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندہ ہونے کے حیثیت سے میں آپ کو سب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ جررت کریں ہم آپ کو پوری طرح سے فیسلیٹیٹ کریں گے خیبر پختنخواہ میں آپ جو اپنی مرضی کا جلسہ کرتے ہیں جس جگہ پہ کرتے ہیں آپ ہمیں آپ کو اجازہ دیتے ہیں آپ تکڑے بنیں آپ جررت پیدا کریں کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں ہم سیاست سے مقابلہ کرتے ہیں ہم قوانین اور می نائن کے پیچھے چھپ کر اپنی سیاست نہیں کرتے آپ کے پاس کوئی نہ پروگرام ہے نہ پلان ہے ملک ڈوتا جا رہا ہے اور آپ کا ساری اقوعتیں اس پہ مرکوز ہیں کہ آپ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا چکے ہیں دیکھیں آپ نے آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوا تھا اس میں بھی ہر طرح کے حربیں آزمائے گئے ہر طرح کا طریقہ اختار کیا جا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹس الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں آپ نے ہمیں قدو آلو چمٹا اس قسم کے ریڈکلس قسم کے انتخابی نشان دیئے لیکن سلام ہے پاکستان کے عوام کو سلام ہے پاکستان کے عوام کو جنہوں نے ان کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے احتیافتہ کینڈیڈیٹس کو ووٹ ریا آٹھ فروری آٹھ فروری کو جو قوم کا فیصلہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور آٹھ ستمبر کو جو ہوا جو کہ کل تھا وہ بھی عوام کا فیصلہ آپ نے سن لیا میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کو جنہوں نے کہ کل لاکھوں کی تعداد میں باوجود تمام سختیوں کے باوجود تمام رکاوٹوں کے اپنی جنبوری اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کیا اور اس قسم کا پرامن جلسہ اور ایسی جگہ اگر آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں کہ ابھی عرفان صدیقی صاحب بات کر رہے تھے کہ اسلام آباد کے پچیس دو ٹوئنٹی فائی لیک پیپل وہ ان کا ایک حق بنتا ہے حق میں نے کہا کہ ان کا بھی بنتا ہے جو کہ ان پریولیج سیکٹرز میں نہیں رہتے حق ان کا بھی بنتا ہے جن کے کہ ہم وہاں پہ سٹریٹ میں سے گزریں جو تنگ تاریخ گلی تھی کہ لوگ نہ پہنچ سکے لیکن یہ جذبہ تھا میڈم چیئر پسند یہ چیزیں جذبے سے ہوتی ہیں یہ جنون سے ہوتی ہیں یہ بلیف سے ہوتی ہیں آپ کے لیڈر میں بلیف ہے آپ وہاں پہ بوڑے بچے جوان سب پہنچے ہوئے تھے پر امن طریقے سے ہم نے اپنا وہ کیا جلسہ کیا حالانکہ کوششیں کی گئیں کہ اس کو ڈسرپٹ کیا جائے لیکن ہر طرح کی میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی ہم خرچہ دیں گے ہم چندہ کر کے ہم خرچہ دیں گے آپ پیپلز پارٹی آپ مسلم لیگ نون آپ وہاں پہ جا کے جلسہ کریں آپ کے پاس دس لوگ نہیں آئیں گے میں یہ مبالغن کہہ رہا ہوں لیکن آپ جو ہے تو بہت ہے تو ہزار دو ہزار تین ہزار لوگ پیدا کر لیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں لیکن یہ فیکٹ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلسہ کامیاب نہیں ہوئے وہ بلکل ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں کہ جی جس طرح اس وقت ہم سینٹ میں نہیں ہیں ہم اسے بالی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بلکل ایسے ہی پرپوسٹرس ہے جتنا کامیاب جلسہ اور مبارک بات دیتا ہوں ونس اگین کہ لوگوں نے اپنی جمبوری سپیرٹ کو برقرار رکھتے ہوئے اس جلسے میں شاندار طریقے سے اس میں شرکت کی شرکت کی اچھا جی اب آ جاتے ہیں کہ دیکھیں پھر میں کہتا ہوں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں ہم سیاست کر کے ان ایوانوں کے ممبر بنے ہیں ہم نہ فارم فورٹی سیون کے ذریعے آئے ہیں نہ ہم کسی اور انفیر مینز کے ذریعے آئے ہیں آپ آپ کو جو ہے ہم ادھر ہی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں لس می کا کومن ریزولوشن میڈیم چیپ پسند ایک کومن ریزولوشن بناتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کبھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے انویسٹیگیٹ کیا جائے کیا ہوا اور دو ہزار تئیس میں بھی ہم نہیں بھاگنے والے ہیں ہمارے ساتھ عوام کھڑے ہوئے ہیں ہم جو ہے تو بے ساکھیوں پہ نہیں آئے ہیں کیونکہ جب آپ بے ساکھیوں پہ آتے ہیں تو آپ چل سکتے ہیں آپ دور نہیں سکتے بے ساکھیاں جو کہ اس وقت آپ کو ویلچیئر پہ بٹھائے ہوئے ہیں بے ساکھیاں تو دور کی بات ہے ویلچیئر پہ بٹھائے ہوئے ہیں آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے آپ کوئی بڑے فیصلے کر نہیں سکتے آپ کے ایکانومی کے منسٹر دو دو تین تین ہے پتہ نہیں کون ہے کانومی منسٹر کبھی ڈار صاحب دیتے ہیں پلان کبھی دیتے ہیں اور انگزیب دیتے ہیں کبھی کون دیتا ہے کبھی کون دیتا ہے آپ کے پاس آپ تو بالکل کنفیوشن کا شکار ہیں you don't know where you are going and when as they say when you don't know where you are going all roads take you there آپ you are going to آپ جہر بھی جاتے جائیں لیکن پاکستان کو ابھی وقت ہے آپ کا جی وقت ہے وقت ہے ہیمنز میں جانے کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح سے کبھی کوئی پلان آ جاتا ہے کبھی سبسیڈری آناؤنس ہو جاتی ہے پھر ریووک کیا جاتا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام ہے it's gone for a six ہمیں نہیں پتا ہمیں فائنس میسٹر صاحب بتائیں کہ کس طرح سے یہ کیوں ٹیکسٹ وہ کیوں پورا نہیں ہو رہا ٹارگیٹ پورا نہیں ہو رہا اور وہ ایکانومی کو کس طرف لے جائیں گے آیا یہ ملک صرف کرزوں پہ چلے گا اس ملک میں ہر چیز اس وقت کرزے پہ چل رہی ہے اور دوسری طرف آپ نے ساری چیزیں مرکوز کی ہوئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو کس طرح سے آپ نے پرسیکیوٹ کرنا ہے کس طرح سے ان کی پرسیکیوشن کرنی ہے آپ نے یہ سارے آپ نے وسائل لگائے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کنٹین کرنے میں آپ ایسی صورتحال میں جبکہ ملک میں مہنگائی کا برا حال ہو جس میں کہ آپ دیتے رہیں فگرز دیتے رہیں کہ جی انفلیشن سنگل ڈیجٹ ہو گئی ہے یہ ہو گیا ہے ہمارے ریزرفز ادھر ہو گئے ہیں ہمارا یہ ادھر سے لون مل جائے گا ادھر سے لون مل جائے گا ہم یہ کہتے ہیں جی میں بینکر رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بینکر کا کام ہوتا ہے کرزہ مانگنا اور کرزہ دینا کرزہ دینا تو آپ کو آپ کو جب بھی موقع چاہیے وہ دے دیں گے آپ تھوڑا سا دیکھیں ہمارا بہت پرائیوٹ میمبر کوئی نہیں ہے وہ جلدی سے ہو جائیں گے کوئی ایشیو نہیں ہے یہ تو انہوں نے بات کیا ہے آپ دیکھیں مجھے بولنے دیں مجھے بولنے دیں دیکھیں دیکھیں بات یہ کہ آپ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا اچھا بات یہ مجھے معلوم ہے مجھے معلوم دیکھیں میڈم چیہ پسن مجھے معلوم ہے اگر میں آپ کی پوزیشن میں بیٹھا ہوتا یا میں سائٹ پہ بیٹھا ہوتا تو میں بھی اپڑا شرمندہ ہوتا یہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ملک نہیں چل رہا ملک اس وقت انسٹیوشنل ملڈاؤن میں ہے ملک انسٹیوشنلی ڈسفنکشنل ہو گیا ہے اور ایسی صورت میں ہے میں تو کہتا ہوں کہ ایڈونٹ بلیم دا دا آنریبل فائننس منسٹر ہیس چوئیسز آر لیمیٹڈ ملکہ ہیڈسنٹ آنی چوئیس آپ کے پاس آپ کے پاس جو کرزہ لینے کی کپیسٹی ہے وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے آپ بس چالیس سال حکومت آپ نے کی یہ ہے اور اسی طرح جو قوانین پاس ہو رہے ہیں وہ عوام کے خلاف کانون سازی ہو رہی ہے یہاں پہ اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جب ووٹ کریں وہ لوگ جب ووٹ کریں ان کا علیدہ ریکارڈ میں ہونا چاہیے ہم روز میں چاہیں گے کہ امنمنٹ ہو اور وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں وہ کھڑے ہو کر مخالفت کریں اور جو ووٹ دے رہے ہیں وہ کھڑے ہو کر ووٹ دیں کہ پتہ چلے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے میں امشور کہ وہاں پہ بھی کوئی بازمیر لوگ ہو سکتے ہیں ہماری طرف بھی کوئی بازمیر ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس کو وہ کرنے کے لیے ہم لائیں گے اور ہماری ریکویسٹ آپ کی بلکل سواب دید ہے اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کلیریٹی ہونی چاہیے باقی میری ریکویسٹ آخر میں یہی ہے کہ میں پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں دیکھیں نا نا میں بھی آپ سے ایسی جماتے ہیں آپ کو چاہیے کہ ایسے قوانین بنائیں جو کہ کل آپ کے گلے نہ پڑے کیونکہ آپ اس کو پھر سنبھال نہیں سکیں گے